اسلام علیکم میں ہوں اسد ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں علی سپورس جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ نیوزی لینڈ کے خلاف پاکستان کا چونتی سرکنی سکوارڈ اناؤنس ہوا تھا جو کہ ٹیسٹ اور ٹی ٹوینٹی کا کمبائن سکوارڈ تھا لیکن اب ٹیسٹ کا سکوارڈ الہیدہ کر دیا گیا ہے یعنی سولہ کھلانیوں کو باہر کر دیا گیا ہے اور ٹی ٹوینٹی کا سکوارڈ اٹھارہ کھلانیوں پر مشتمل کر دیا گیا ہے اور آج ہی ٹی ٹوینٹی کھلان ہوئے اور کون سے باہر تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہے ہمارے چینل علی سپورس کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیں بس آپ کو بتانے جارہوں کہ کون سے اٹھارہ کھلانی سلیکٹ ہوئے لیکن اس سے پہلے اگر آپ کرکٹ کا کوئی بھی میچ اپنے موبائل پر آسانی کے ساتھ لائیو دیکھنا چاہتے ہیں کرکٹ کا میچ تو اپلیکیشن کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا آپ کے سامنے طریقہ کار بھی شور ہے اس اپل دنیا کرکٹ کے تمام چینل ملیں گے اور آپ کرکٹ کے تمام میچ اپنے موبائل پر آسانی کے ساتھ لائیو دیکھ سکتے ہیں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے میچ بھی آسانی کے ساتھ اپنے موبائل پر لائیو دیکھ سکتے ہیں اپلیکیشن کا لنک کی ڈسکرپشن میں آپ کے سامنے طریقہ کار شور ہے تو دوستو کون سے اٹھارہ کھلانی سلیکٹ ہوئے ہیں تو وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں بابر عظم شاداب خان عبداللہ شفیق فہیم اشرف حیدر علی حارس ر حسین طلت افتخار احمد اماد وسیم خوشدل شاہ محمد حفیظ محمد حسنین محمد موسیٰ خان محمد رزوان سرفراز احمد شاہین شاہ افریدی عثمان قادر اور وہاب ریاض یہ ہیں وہ اٹھارہ کھلانی جو سلیکٹ ہوئے ہیں ٹی ٹوینٹی سکوارڈ میں نیوزی لینڈ کے خلاف کنفرم اٹھارہ کھلانی ہیں اس میں سے سولہ کھلانیوں کو باہر کر دیا گیا اور اٹھارہ کھلانی کو ٹی ٹوینٹی کے لئے سلیکٹ کیا گیا ہے اللہ حافظ اور آسرا چینل بھی سبسکرائب کریں یوٹیوب سرچ میں جنیت فیاز لکھیں اور سبسکرائب بٹن کو پریس کر دیں بہت شکریہ